دوستو کیا آپ جانتے ہیں یورپ کا وہ کون سا ملک ہے جسے شیشیوں کا بنا شہر بھی کہا جاتا ہے یہ وہ ملک ہے جہاں آئی پیل ٹاور موجود ہے پیریس اس کا دار الحکومت کہلاتا ہے یہ وہ ملک ہے جہاں آپ کو درجن و یہودی اور عیسائی اسلام پر تحقیر کرتے ہوئے ملیں گے اس کے علاوہ حسن و جمال میں بھی اس کا کوئی سانی نہیں جی تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم چلیں گے ڈیجیٹلی فرانس کی سیر کو تو اپنے بیک کر لیجئے پیک اور میرے ساتھ چلیے ڈیجیٹلی فرانس کی سیر کرنے کے لیے سلام علیکم دوستو میرا نام ہے توکیر حسین اور آپ دیکھ رہی ہیں انفرمیٹیو رائٹ دوستو چاہے آج فرانس آپ کو دیکھنے میں ایک چھوٹا ملک ہی لگتا ہے مگر ایک زمانہ تھا جب پوری دنیا کے آٹھ فیصد حصے پر فرانس کی سلطنت قائم تھی زمانے قدیم میں پیریس کا نام لوٹیٹیا ہوا کرتا تھا اٹھانہ سو باون سے اسے بدل کر پیریس کر دیا گیا سنگاپور کے بعد دنیا بر میں پیریس مہنگا ترین دوسرا شہر کے ہلایا جاتا ہے پیریس کے رکبے کی اگر بات کی جائے تو یہ ایک سو پانچ کلومیٹر پر پھیلا ایک خوبصورت شہر ہے جبکہ عبادی کے تناسب سے بائیس لاکھ افراد یہاں رہائیس وزیر ہیں سن بارہ سو بارہ میں فرانس کو دنیا میں سفت سے زیادہ گھومہ جانے والا ملک قرار دیا گیا تھا جب اس ملک میں آٹھ کروڑ تیس لاکھ ٹویرسٹ آئے تھے بات بس یہی تک نہیں رہتی پچھلے سال بھی اس ملک کو ورلڈ کا سب سے زیادہ وزیٹ کرنے والا ملک مانا گیا ہے دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ پیریس میں ٹیکسی ڈرائیور کو لائسنس حاصل کرنے کے لیے تقریباً دو لاکھ یورو فیس ادا کرنا ہوتی ہے یہی تو وجہ ہے کہ آپ کو چند ٹیکسی ڈرائیور کے علاوہ پیریس کی سڑکوں پر کوئی بھی ٹیکسی یا ٹیکسی والا نہیں ملے گا لوگ خود کی گاڑیاں یا پبلک ٹرانسپورٹ کو ترجیح دیتے ہیں دوستو ایک اور دلچسپ حقیقت سے آپ کو اگرہ کرتا چلوں کہ فرانس کی عورتیں مردہ مردوں سے اور مرد مردہ عورتوں سے شادیاں بھی کرتے ہیں یقیناً آپ دوست اس بات سے حیران ہو گئے ہوں گے کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتے ہیں تو مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سب پروپٹی اور دولت ہڑپ کرنے کی گرسے ہی کی جاتی ہیں تاہم یہ رشتہ داری اس وقت تک رہتی ہے جب تک جائداد حاصل نہ کر لی جائے یہاں اگر آپ مننے کے بعد صحیح سلامت رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو وسیعت میں یہ واضح طور پر لکھنا ہوگا کہ مننے کے بعد آپ کے جسمانی ازار ڈونیٹ نہ کیے جائیں جو شخص یہ تحریر نہ لکھوائے اس کے آرگنز دوسرے لوگوں کو ڈونیٹ کر دیے جاتے ہیں دوستو اس حتے کا ایک بادشاہ جس کا نام لویس تھا دنیا کا وہ حکمران ہے جس نے صرف 20 منٹ کے لیے بادشاہت کی فرانس میں ایک ایسی کافی شوپ بھی ہے جہاں پلیس یا ہیلو کہہ کر مخاطب کرنے سے آپ کے بل میں اضافہ ہو جائے گا اسی لیے اگر آپ فرانس کی کسی بھی کافی شوپ پر جائیں تو برائے مہربانی ان الفاظ سے گریز کریں ورنہ نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ گاڑیوں کی لائسنس نمبر پلیٹ اس ملک یعنی فرانس نے ہی شروع کی تھی ایک حیران کن بات یہ ہے کہ 1748 سے 1772 تک فرانس میں آلو بلکل بین تھے دوستو ہر ملک میں ٹائم زون دو یا تین ہوتے ہیں لیکن آپ یقینا یہ جان کر حیران ہوں گے کہ فرانس دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں بارہ ٹائم زون ہیں یعنی کہ یہاں کے مختص کردہ بارہ علاقوں میں بارہ مختلف ٹائم چل رہے ہوتے ہیں 1814 سے 1830 تک فرانس کا جھنڈا صرف ایک سفید کپڑے پر مشتمل ہوا کرتا تھا تاہم بعد میں اس پرچم میں کچھ تبدیلیاں کی گئیں محلے وقوع کی اگر بات کی جائے تو اس کی سرحدیں بیلجیم، لیکزنبرگ، سویزر لینڈ، اٹلی اور سپین سے ملتی ہیں تاہم ایک سرحد نات انٹلارٹک آشین سے بھی ملی ہوئی ہے فرنس زبان کے بارے میں انکشاف یہ بھی ہے کہ فرانس کے بشندوں کی پہچان مانی جانے والی یہ زبان افریقہ کے علاقہ جات میں سب سے زیادہ بولی جاتی ہے جو کہ انتہائی حرازم کن بات ہے فرانس میں کسی مجرم کی تصویر، ٹیلی ویزن پر دکھانا یا اخبارات یا سوشل میڈیا پر دکھانا گیر مناسب سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو فرانس کی کرنسی کو یورو کہا جاتا ہے جو کہ ایک سو چھانوے پاکستانی روپیوں کے برابر ہے یورپی یونین کا سب سے بڑا ملک فرانس جو کہ ہر سال دنیا بھر کے ممالک سے زیادہ شراب نوشی کرتا ہے چھے لاکھ چھالیس ہزار اسی مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ فرانس دنیا کا بیالیس ماں بڑا ملک ہے اور اگر عبادی کے تناسب سے پرکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ فرانس میں چھے کروڑ نبے لاکھ افراد بستے ہیں ایک سروے کے مطابق فرانس اسی افراد کی اوستن عمر بیاسی سال ہوتی ہے فرانس کا کالنگ کورڈ پلس ڈبل تری ہے جبکہ ڈومین نیم ڈوٹ ایپ آر ہے فرانس کے ایک صدر کے بارے میں کیال کیا جاتا ہے کہ وہ بہت خوش قسمت انسان تھا کیونکہ اسے تیتیس بار قتل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ ہر بار بچ نکلتا تھا دوستو سیاحت کے اعتبار سے یہ دنیا کا سب سے پہلا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ سیاہ آتے ہیں بے شمار خوبصورت مقامات یہاں جلوہ گر ہیں روشنیوں کی اس چہر فرانس کی ایک جلک انسان کو کئی سالوں تک یاد رہتی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ وٹس اپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کیجئے اور نیچے کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو فرانس کیسا لگا فیلحال ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا فیال رکھیں اللہ نگے بہان